اس سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر علیہ خبر پختونخواہ کے خطاب کی علی امین گنڈپور پشاور بار کانسل اسوسییشن کی تقریب میں خوب گرجبر سے کہا میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں میں خود افغان انسان سے بات کروں گا ان کا کہنا تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے لہجہ نرم کر لیتا ہوں لیکن میرا نظریہ اور سوچ کوئی نہیں بدل سکتا کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں چاپلوسی نہیں کر سکتا کسی کا نوکر یا خلام نہیں میری آزادی کوئی چھین نہیں سکتا ادارے اپنی اصلاح کرنے اسی میں سب کی بہتری ہے وزیر علیہ کے پی نے جیل سپرٹیننٹ کو سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کی دھمکی دے دی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے میں لہجہ نرم کر لیتا ہے جابید حکران کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اس کو جہاد کھا گیا ہے اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو افسار رہے ہو کوئی جراغ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چاپلوسی کروں آپ کی میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے آپ کے اقدامات سے نفرت پھیر رہی ہے میں آپ کا غلام نہیں ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے اصلاح کے لیے تیار منافقت کے لیے تیار نہیں ہو جی سپریڈنٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو رات کو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا کیوں نام لے گا ورنہ اگر سوفیر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سوفیر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سوفیر اپ ڈیٹ کی ہے تو سوفیر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کی رویٹر کی بارڈر ہے جو جو ان سے بات کرنے تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں برواہی نہیں ہے میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی ہے میں گھر میں رکھو میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود اگوانیسان سے بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بھائی سیدہ صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا